ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ خواتین کا آپس میں مل کر تراوی پڑھنا تراوی کے جماعت کروانا اس کا کیا حکم ہے اس کی کیا فضیلت ہے ویسے تو آج کل لاکڈاؤن کے از دور میں صرف خواتین ہی بلکہ گھر میں اللہ کے فضل سے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر گھر والے سبی کے سبی نمازیں بھی فرد نمازیں بھی اور تراوی پڑھ رہے ہیں تو لیکن اگر خواتین الگ سے اپنے طور پر جماعت کروانا چاہیں چاہے وہ فرد نماز کی ہو یا نفل تراوی وغیرہ کی ہو تو یہ جائز ہے اس میں کوہرج کی بات نہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل ابودود کی حدیث ہے جسے علامہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ انصاریہ ایک صحابیہ تھی ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے گھر والوں کو یعنی گھر کی عورتوں کو ان کے ساتھ مل کر ان کو جماعت کروایا کریں اور بلکہ اس سے پہلے یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے ام الممین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ بھی گھر میں عورتوں کے ساتھ مل کر جماعت کرواتی تھی اور ہم نے شاید اس سے پہلے بعد مسائل میں ذكر کیا تھا کہ عورت اگر عورتوں کو جماعت کرواتی ہے تو وہ صف میں صف کے درمیان کھڑی ہوگی امام جس طرح مردوں کا آگے کھڑا ہوتا ہے اس طرح آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی تو عورت جو ہے وہ فرد نماد میں بھی عورتوں کو جماعت کروا سکتی ہے اور ترابی کسی ایس طرح کی نماد میں بھی عورتوں کو جماعت کروا سکتی ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ اس چیز کی فضیلت جو ہے وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر رہما تقدم من دنبی کہ جو رمضان کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور عجر و ثواب کے لیے سے اللہ اس کے صاحب کا گناہوں کو ماف کر دیتا ہے تو جس طرح یہ عجر و ثواب مردوں کے لیے ہے اسی طرح یہ عجر و ثواب عورتوں کے لیے ہے اور ویسے عمومن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی اس طرح کے احکامات ہیں اس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں عجر و ثواب میں اگرچہ باوقات اس کے حکم کے نافذ ہونے کے حوالے سے مرد و عورتوں کے حوالے سے کچھ فرق ہوتا ہے جس طرح کے مردوں پر جماعت میں شامل ہونا مسجد نے اگر کھولی ہے جا کر مسجد نماد پڑھنا ان کے لیے فرض ہے عورتوں کو یہ چیز نہیں ہے لیکن عجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالی نے دونوں کو برابر رکھا ہے اگرچہ عورت گھر میں نماد پڑھتی ہے اکیلی ہے یا وہ جماعت کے ساتھ ہے تو اللہ تعالی اس کو پورا وجر دیتا ہے جو مرد کو مسجد میں جا کر باج نماد پڑھنے سے ملتا ہے اور یہ اللہ تعالی کا فضل اس کا احسان ہے